آج میرے ساتھ غلام مرتزہ ستی صاحب صابق ایم این اے اور میاں عمران حیات صاحب ہمارے میٹرو پلٹن سٹی کے پریزیڈنٹ اور ازر اقبال ستی صاحب صابق نازم اور راجہ ناصر محفوظ صاحب جنرل سیکٹری سٹی اور باقی سارے دوست یہاں پر ہم موجود ہیں اور دھوہ دھار بارش ہو رہی ہے موسرہ دھار بارش ہو رہی ہے پچھلے تین دنوں سے سردی بارش تخان کے باوجود پی ٹی آئی کا کارکن اپنے قائد اپنے لیڈر اور اپنے ہیرو عمران خان کی کال پہ اتجاج پہ یہاں پر موجود ہیں آج کیونکہ نو نومبر ہے اور اس نو نومبر کے حوالے سے سب سے پہلے میں علامہ اقبال شائر مشرق حکیم العمت ان کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھو گا کہ اقبال کی ہی یہ سوچ اور فکر ہے جس کو لے کے آج عمران خان صاحب پاکستان کے سیاست کے میدان میں سرگرد میں عمل ہیں اور وہی اقبال کی ایڈیالوجی ہے کہ غافل نہ ہو خودی سے کار اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ اور وہی اقبال کی شاعری ہے کہ جو کیا میں نے اس خاقدہ سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آپ و دانہ امام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروے شموم ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ یہی وہ شاہین کی آئیڈیالوجی ہے خودی کی آئیڈیالوجی ہے جسے آج علامہ اقبال کا شاہین عمران خان شیر دل نوجوانوں کا شاہی صرف قائد عمران خان جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کے لے پاکستان کی سیاست میں گلی گلی کوچھے کوچھے شہر شہر قصبے قصبے وہ جا رہے ہیں اور قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارا یہ اعتجاج بھی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اس پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں اور اس حقیقی آزادی دلانے کے رستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے ہمارے قائد عمران خان نے دولیاں کھا کر اپنا خون بہا کر کارکن شہید کروا کے اپنے کئی ساتھی جو ہے وہ ان کو زخمی کروا کے اور صبح دوپیر شام ایک کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لیڈر ہے گیدر نہیں ہے وہ باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں سے پلیٹ ٹیکس کا بہانہ کر کے بھاگنے والے گیدروں کی طرح کے رہنما نہیں ہے وہ ریل مینر میں ایک لیڈر ہے جرت مند لیڈر ہے غوصلہ مند لیڈر ہے اور قوم کا حقیقی قائد ہے اور قوم کی جو سوچ اور قوم کو جو اس وقت ضرورت ہے اس کے مطابق وہ ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کا دور اور سر رکھتا ہے یہ عمران خان صاحب نے عملی طور پر ثابت کیا صرف بڑھ کے نہیں ماری صرف الفاظی نہیں کی صرف بوسٹنگ اور پیٹنگ نہیں کی بلکہ پٹی کے لیے ہر قسم کی قربانی دے کر پچھلے سات مہینوں میں عمران خان صاحب کے بیسیوں پرچے کیے گئے حملے ہوئے ان کا ہیلیکاپٹر خراب ان کا تیارہ خراب ان کی گاڑی کے جناب آگ لگ جاتی ہے ان پر قتلانہ حملہ ہو جاتا ہے ان کو دیریکٹ دیا جاتا ہے شریف محید کر کے انڈریکٹی میسیج دیا جاتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ مرد کا بچا وہ نر کا بچا جو ہے نا وہ اپنا حوصلہ رکھتا ہے وہ بھاگتا نہیں ہے ادھر جناب ایسے ایسے گیدر بھی پاکستان کی سیاست کے اندر ہیں جو پلیٹ نیٹس کا بہانہ کر کے اپنی شکل اس قسم کی بناتے رہے کہ جیسے موت کا فرشتہ جو ہے وہ ریجسٹر لے کر ان کی موت کو جائے وہ فل کرنے کے لیے تیار ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور پھر جب این ار او لے کے بھاگتے ہیں تو جب تیارے کی سیڑیوں پر سوار ہوتے ہیں تو گلہری لومڑی اور چوہے سے زیادہ تیز جو ہے وہ بھاگ کر اس تیارے میں سوار ہوتے ہیں جو ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور پھر باہر لندن میں بھاگ کے پچھلے تین سالوں سے بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم بھاگنے والے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایسے لیڈر نہیں ہے عمران خان نے عملی طور پر ایک جرت بن لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اسی عمران خان کی ایڈیالوجی کو آگے لے کر آج ہم بسرے پیکار ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی پرس کارفرس کے اندر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پچھلے پانچ دنوں سے میڈیا ہم سے پوچھتا ہے عوام ہم سے پوچھتی ہے تجزیہ نگار پوچھتے ہیں کہ بھئی حکومت آپ کی ہے تو جناب آپ ایف آئی آر کیونی درج کے نہ پا رہے پچھلے دو دن سے آپ دیکھ لیں میں اس کیابنٹ میٹنگ کے اندر موجود تھا پانچ تاریخ کو اس مہینے کی پوری کیابنٹ نے متفقہ طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا فیصل شہکار صاحب کے اوپر پنجاب کے آئی جی کے اوپر اور پھر پنجاب کے آئی جی نے خود بھی ویلنگ لی یہ کہا کہ میں اپنی خدمات واپس جو ہے وہ وفاق کے اندر جانا چاہتا ہوں اور پھر کل اوفیشلی وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز لائی صاحب نے تین نام فیصل وریو اور جناب فیاز فیاز میو اور آمیر ذرفکار اور احمد ڈوگر تین نام دیئے کہ ان تین ناموں کو میں سے ایک نام کو چوز کیا جائے اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ قانون ہے آئین ہے ایتھکس ہے روایات ہیں کہ صوبہ صوبے کا چیف ایگزیکٹیو تین نام جو ہے وہ دیتا ہے اس میں سے وفاقی حکومت کا پرائم منسٹر کا پراؤگیٹیو ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک نام کو چیف سیکٹری اور آئی جی کے لیے وہ ریکمنٹ کر کے وہ بھیج دیتا ہے لیکن تقریباً چوبیس گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں بنجاب کے وزیر اعلی نے تین نام دیئے ہوئے ہیں لیکن ان کی ڈرٹی پولٹکس کا عالم یہ ہے وفاقی امپورٹڈ حکومت نکمی نکھٹو نا اہل حکومت اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ان تین ناموں میں سے کسی ایک نام کو بھی چوز کرنے کے بجائے وہ تقرار اور اسرار کر رہے ہیں کہ فیصل شہکار صاحب آپ بھی یہاں پہ آئی جی کا خدمات سے نجام دیں گے اب پوری پاکستانی قوم یہ جان لے کہ فیصل شہکار صاحب خود بھی جناب جانے کو تیار ہے حکومت اور کیبنٹ نے بھی ان کے اوپر عدم اعتماد کیا کہا کہ ان کو چیج کیا جائے چیف ایگزیکٹیف وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی تین نام دے دیئے ساری لیگل کوڈل جناب آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی تمام پری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی آئینی اور قانونی لیکن کرائم منسٹر اور اس کی حکومت نکمی نکھٹو حکومت نہ اہل حکومت ساتھی حکومت اس نے ابھی تک عمل درامت نہیں کر رہی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایف آئی آر کے حوالے سے کیا کیا کنسپائریسیز ہیں وفاق کی کیا کیا کنسپائریسیز ہیں امپورٹڈ حکومت کی جو صرف ایک آئی جی کی تائناتی سے سارا کچھ کھل کے جو وہ سامنے آ گیا ہے ہم اس کی پرزور بزمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا پی ٹی آئی کے کارکنان کا عوام کا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز لائی صاحب نے تین نام دیے ہیں وفاقی حکومت آئین اور قانون کی علم برداری کو اور عمل داری کو اور اس کی تابداری کو بجا لاتے ہوئے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے فوری طور پہ ان تین ناموں میں سے ایک نام آئی جی پنجاب کے لیے ریکمنٹ کریں نہیں تو یہ قانون کی اور آئین کی جا وہ شکنی ہوگی اور آخری چیز ہمارا یہ دھرنہ موجود ہے انشاءاللہ بہتر گھنٹے کی کال دی تھی اور پھر آج رات کو جو پارٹی کی لیڈرشپ ہمیں پالیسی دے گی ہم اس کے مطابق انشاءاللہ اس دھرنے کو جا وہ جاری رکھیں گے جب تک اس امپورٹڈ حکومت کو ہم ٹھکانے نہیں لگا دیتے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر عمران خان صاحب کی دی ہوئی درخواست کے مطابق وہ نہیں کٹی جاتی اس وقت تک یہ اتجاج قائم رہے گا بہت شکریہ جو جو پرائم منسٹر کی جانے سے جو عمران خان کی ریسنٹی جو تقریر ہے خاص طور پر آرمی کے خلاف سے بات دیکھی گئی ہیں آرمی کی حوالے سے اور جو جنرل پیصل کا نام دیا گیا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر تحقیقات ہوں گی اور جو عمران خان نے ان کے خلاف اس پر جو ہے تحقیقات بھی کی جائیں گی اور کیس چلایا جائے گا ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آج تک کبھی عمران خان صاحب نے آرمی کے خلاف بات نہیں کی کل بھی عمران خان صاحب کیا بیان تھا پرسو بھی بیان تھا کہ آرمی میرا اپنا ادارہ ہے اور عمران خان صاحب کو جس دن اتارا گیا غیر آئینی غیر قانونی بیٹھنگے طریقے سے ہاؤس ٹریڈنگ کر کے لوٹے بنا کر ڈالرز استعمال کر کے سندھ ہاؤس کو استعمال کر کے اس دن بھی جب میزائل کا جناب تجربہ ہوا تھا تو فوج کے جو انجینئرز تھے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ٹویٹ موجود ہے عمران خان صاحب نے پاک فوج کو اور ان کے انجینئرز کو خراج تحسین پیش کیا سات مہینوں میں بیسیوں دفعہ عمران خان صاحب پاک فوج کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پاکستان کی فوج امپورٹنٹ ہے جو فوج کے خلاف بولنا ہوتا ہے نا وہ میرا خیال آپ سارے میڈیا کے دوست ہیں آپ کے اور عوام کے جناب موبائلز پر کلپ موجود ہے مولوی فضل الرحمن کا میں الفاظ نہیں دورا ہوں گا کیونکہ میری فوج سے بہت محبت ہے اور پوری پاکستانی قوم کی محبت ہے ہم وہ چیز دورانے بھی جو ہے وہ اپنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسلٹ سمجھتے ہیں جو مولوی فضل الرحمن کا کلپ وائرل ہے فوج کے خلاف بولنا وہ ہے جو خواجہ عاصف کا ان دا فلور آف دا ہاؤس جو کلپ وائرل ہے فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے پورے ادارے کو مخاطب کر کے پورے فوج کو مخاطب کر کے فوج کو بولنا وہ ہوتا ہے جو پرویز رشید صاحب کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہے فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے جو بیگم سفدر کے بیسیوں کلپ جو ہے وہ موجود ہے فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے جو نواز شریف نے نام لے لے کر آرمی چیف سے لے کے اس کے نیچے کا جنرل اس کے نیچے کا جنرل اس کے نیچے کا جنرل ان کا نام لے کے کہا کہ اگر بیگم صفتر کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگئے اسی طریقے سے میں پندرہ بیس اور بھی آپ کو جناب ایکزیمپلز دے سکتا ہوں وہ ہوتا ہے فوج کے خلاف بولنا ہم نے کبھی بھی نہ عمران خان صاحب نے ہاں جو کچھ elements ہیں کہ جو suspicious ہیں ambiguous ہیں controversial ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو شاملے تفتیش کیا جائے وہ کسی ادارے کے حوالے سے انہوں نے کبھی بات نہیں جوان صاحب یہ بتائیے گا کہ بیٹ اور مذاکرات بھی چر رہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک سال تک election جو ہے وہ ملکہ بھی ہو جائیں گے کچھ گیورٹ دیکھ ہوگا ہم تائناتی بھی اس پر آپ کیا کہیں گے تکہ بات یہ ہے پرسوں ترسوں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی تائناتی ان کا ایشو نہیں ہے ہمارا بھی ایشو نہیں ہے مرکرز کا بھی بیٹی آئی کے قائدین کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے عوام کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ ادارہ ہے ادارہی کا جو ایک روایت ہے اس کے مطابق چیزیں ساری چلتی رہیں گی بات یہ ہے کہ ایک پچاسی پرسنٹ حمایت رکھنے والا عوام کی ایک لیڈر ہے اس کی حکومت کو illegally جس انداز سے جو ہے وہ چینج کیا گیا ٹاپل کیا گیا پھر اس کے بعد اس کے جو کنسیکونٹ آئے گیارہ پرسنٹ مہنگائی سے چورتالیس پرسنٹ مہنگائی پاکستان کو غلام بنا دیا گیا پاکستان کی ایکانومی کا بیڑا گھر کر دیا گیا پاکستان کا جی ڈی بی گروت ریٹ سکس پرسنٹ سے تباہ کر کے حد درجہ نیچے لائے آئے پاکستان کا اگری کرچر گروت ریٹ انڈسٹریل گروت ریٹ لارڈ سکیل مینیفیکشنگ گروت ریٹ پھر اسی طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹ پاکستان کا فورن ریمیٹرز فورن پاکستان کا فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ساری کی ساری چیزوں کا بیڑا گھر ستیان آس پیر دیا عوام کا جینا بھی محال عوام کا مرنا بھی محال پھر اس کے بعد پاکستان کی جو غیرت اور خودداری تھی اس کا جنازہ نکال دیا ہسٹری میں پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ ارسپونسبل قسم کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بیان دیتا ہے ہمارا وہ بلا وجہ بھٹو جو وزیر خارجہ ہے وہ جناب لہک لہک کے چہک چہک کے اور مہک مہک کے اس کا سپوکس پرسن بن کے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کجا یہ کہ وہ اس کو کنڈیم کرتا کہ ہوتا ہیل آر یو آپ کن ہوتے ہیں جناب پاکستان کے جو دنیا کا سب سے محفوظ ترین ایٹمی پروگرام ہے پاکستان کا مقابلے میں انڈیا کا پچھلے ستر سالوں میں بیسیوں ایسی جناب ایگزیمپلز نہیں ہیں کلیر کٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایگزیمپلز ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ ایٹمی مواد چوری ہوا ایٹم پروگرام کے حوالے سے بہت قسم کی جناب ایرسپونسبلٹیز جو انڈیا کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہیں ان میں سے ایک بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے نہیں ہے لیکن ہمارا وہ بلا وجہ بھٹو وزیر خارجہ اس ایمپورٹڈ حکومت کا وہ جو بائیڈن کو جا وہ سپورٹ کرتا رہا اس کی جناب وہ جسٹیفیکیشن دیتا رہا ہے اس طرح نہیں تو اس طرح اس طرح نہیں تو جس طرح جس طرح نہیں تو کس طرح وہ جناب وہ بیان دے رہا تھا تو اس قسم کی ایمپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے یہ عمران خان صاحب کی ساری سٹوگل ہے آپ ہی سوال ہے سر آج پاکستان اور نیزنینڈ کا سیمی فائنل ہے جو ٹیسٹ میچ آپ لوگ پشتے ساتھ مہینوں سے کھیل رہے ہیں یہ اس کا سیمی فائنل یا فائنل کب ہوگا دیکھیں ہم جو کھیل رہے ہیں نہ تو یہ بنٹو کی گیم ہے نہ یہ گولی رنڈا ہے نہ یہ ٹونٹی ٹونٹی ہے نہ یہ ونڈے ہے نہ یہ ٹیسٹ میچ ہے یہ پوری زندگی کے میچ ہے جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے بھارے بھی تو بازی ماتے موشن کیل بہت اچھی کامریج کی ہے یہ مارچ کی تو زبردست کامریج تھی بول کی پرابیلی سب سے پیس تھی سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے